بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین ہماری اسی رہا پروگرام فیصلے جی گھڑی ماہاں آفتہ مغیری اجگال کیوں تب فیصلہ اوے فیصلہ جو انتظار ہو تو شاید اینا دھرتی دھنی لائے اقتدار دھنی کو ایڑو فیصل ہو کر جہمیں سستی بجلی سستی صحت سستی تعلیم این گھر ملی سگن این خاص توڑتے کھائن پیڑنے جو جی کے شیون اوے سستی تھی سگن پر آج بھی ساگی روایتی سیاست نظر اچھے پی آج تیات پاکستان پیپس پارٹی این پاکستان مسلم نون کتھے نہ کتھے ہنے وقت وفاق میں پانا ساں اتحات میں وٹھل آئین کنکھے آئینی عوضہ آئین تکنکھے وری وزارتوں آئین کتھے نہ کتھے بھائی سیاسی وری جماعتوں ہنے وقت سوبر میں وفاق میں حکومت میں شامل آئین پر آج بھی دن جے توفون جا رکھا ہے کبے دے آئین آج جے کو آسو مریم نواز وڑو اہم بیان نہیں دے چاہے ہو تو کچھ مانوں تنکیت کن پیا آئین بیوکوفان واری گلیوں کن پیا اوہ کل ہمون ٹی وی تی نسی مکے کھلڑا آئیو آئین کھل جے چھو نا چھاکانتا ہلیکاپٹر آئین پروٹوکول آئین گاریوں آئین جہازن میں سفر کندر پر اوہ حکومت ران جے کے سوچن تھا تا یا آوام جی خدمت آتا یا پو بیوکوفی آئے تا پوہ سا بیوکوفی اڑی نکان آسے پر انہ سانگروں گر جے کو مریم نواز چاہے ہو تو پنجاب جے اندر جے کو بجلی ویاروں ماملو آئے وہ وڑو اہم آئے با مہینہ یقین ہے نہیں یہ ریلیف آئے انہ کو پو لائف ٹائم جے لائک ہو نہ کو اڑو فیصل ہو کب ہو جے سان جے کو آوام کے سستی بجلی ملی سکے سنجے وڑے وزیر سید مراد علی شاہ تنقید کندے چاہے ہو تو کتھے نہ کتھے جے کوئی ہے نا وقت تنقید کند پہ آئیں چون پہ آئے سندھ حکومت بھی کو جگاوہ قدم کھڑے آئیں اڑی ریت جے کے صوبہ بیاں آئے نا جی ہیں وزیراعظم جو بیان آئیں خاص ہو تو پنجاب جو مختلف رہنمان جا جے کا بیان آچندہ آگوانا جا تو سندھ بھی آئیں پنجاب آئیں پنجاب آئیں بلوچستان بھی پنجاب آئیں کو جگاوہ ق قدم کھڑیں آئیں پانجی ترکیاتی بجیٹ جے کا ہے انہ کے روکے کریں آئیں مانون جی خدمت کریں آئیں بجلی سستی دے آئیں کچھ اڑا ترکیاتی منصوب آئیں آئیں جے وہ گھٹ میں گھٹ نظر آچے تا بلوچستان آئیں سندھ اینکیپی میں بھی ترکی یا مانون کے ریلیف ملی سکے پر آج سنجے سینئر وزیر شاہ جیناب میمن بھی تنقید کندے چاہے ہو تا یہ ریلیف اگر بن مہینہ جلا ہے آئے تا پنجاب آئیں کو چھ یا نہ پر انہ ساں کرو گر شرجی رینام میمن انہ تے بھی آہ گال کئی تا پنجاب جے اندر جے کے ہنے وقت صورتحال آئے انہ کے رسند اینے لگے پی ہو تو وفاق جے کو آئے مہرمان صرف جو صرف پنجاب تے آئے آئیں سندھ این بلوچستان اینکیپی جے کو آئے انہ کے نظرانداز کئے ہو پر ونے انہ جا جے کے ترکیاتی فنڈ آئیں بیا فنڈ آئیں انہ کے روکیوں پر ونے اڑی ریتوری بیرسٹر سیف جے کو ترجمان آ آئے 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 کیپی کے حکومت جو انہ بھی جے کو آسو یا گال کرتے چاہیے ہو تو کتے نہ کتے لگے یہ پہ تو قومی خزانتیں صرف حق پنجاب جو یہ آئے کیپی کے جو نہ آئے آئیں کیپی کے بجلی ٹھائنوار ہو سو وہ آئے ہوتے آسان کے بجلی مہنگی آئے سستیق بٹھی کرے آئیں مہنگی کرے کھا پائے یا ان پیات آسان مانون کے جے کا بجلی دیوں پہ آئے مہنگی دیوں پہ آئے مراد علی شاہ آئیں شرجی رینام می حکومت جو گڑیل بیان اگر نسے جیدہ ہوتے کتے نہ گھتے یہ نظر اچھے پہ ہو تا ہکڑے بھا جی آج شرجی رینام من پیچے ہو تا وڑے بھا ننڈے بھا بجلی مہنگی کئی آئیں وڑے بھا وہی کرے اعلان کرے بجلی سستی پانجے ہی سوبے جے مانون کے جنی انا تہنو وقت پاکستان جے اندر وڑو بحیس چھڑی چکو آئے تا آخر ہکڑوی سوبوں چھو انہ جا ترکیاتی پند چھو انہ انکھی نو بھا زیادہ چھو پی ہو جے کپی اور سندھ بلوچستان یقین نہیں رڈیوں کرے پہ ہو تا آسان کے بھی گھٹ پہ گھٹ نظر انداز نہ کہے ہو جے بانی پی ٹی آج سولت کارا جے الزام ہی تھا آج جے کو اڈیل جیل جا ودھی کچھ ملازم آیا اور جی کے گرفتار کیا ویا انہوں نے احراست میں وطا ہویا جی میں ٹرے عورتوں بھی شامل آئیں جے جی موبائل فون آئیں مختلف جی کے انہوں نے وٹا جی کا ڈیٹا ہوئی انہ کے پانجے تیویل میں وطا ہویا انہوں نے جی جا چورک ہویا تو بشرا بی بھی آئیں بانی پی ٹی آئے عبران خان جے پیغامات آئیں انہوں نے جی سولت کاری ہے جب جی الزام انہوں نے جے متھوں آئیں اڈی ریت اگر گال کیوں تو اس سندھ میں جی کو آسو پوینڈی انکوانٹی جے کے مختلف میہ واسیوا ہے انہوں نے سندھ جے مختلف حسن میں جی سندھ جے وڈو وزیر خاص طورت سندھ جے مختلف شہران جے دورت نکتل ہوئیو انچوان پیا سندھ جے وڈو وزیر تا ایتیری صورتحال خراب نہ ہے جی اڈی ریت جی کو آسو دسی پی وجہ پر پنجویں تاریخ کے بارے جی کو بیو میہ جو واسکار ہوئا ہے جی کو تیندو انہوں میں خاطرناک لگ شاید سندھ کے اجا ودی کے نقصان رسے اڈی ریت جی کو آسو نا گال کے تک روایتی گال آیا ہے تا پنجو سندھ جے جی کو کچھے وارو بیلٹ آیا ہے انہوں میں ہمیشہ بوڈ ہی لیا ہے بوڈ خوشالی آری دیا ہے انہوں میں کتھے نہ کتھے کچھے جے مانون جو ہی فائدو ہون دو آیا ہے انہوں ساں آم مانون کے فائدو رسان دو سجاد علی سومبرو صاحب آئین پی ٹی آئی ایم پی آئین اسٹوڈی میں موجود آئین وڈی مہربانی آوان جی اب ہے وہ واق تکڑ کر رہا ہے خالر خان مندو کھل آئین اگڑوں ایم این اے این پاکستان بیبس پارٹی جی آوان جی وڈی مہربانی میا آدم صاحب آئین پاکستان مسلمنون جا سینئر اگواراں اوے بھی اساسنان ویڈیو لنکتے موجود آئین ٹرینی مہمان جی ونی مہربانی سبکھا پیریا ماں قادر خان مندوکل صاحب آپ کی جانب آنگا سر یہ آج کیا ہو گیا کہ آپ کیا جو اتحاد تھا وہ جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں چل سکا پاکستان پیپس پارٹی سے کیا وجہ بنی ہے کہ آج آپ کی توفوں کا رکھ بلاول بھٹو صاحب نے کل بیان دے دیا کہ جی اگر ترقی دیکھنی ہے ہیل سیکٹر میں تو سندھ میں آئیں اگر پنجاب کے لوگوں کو بھی صحت کے مراکس ملنے چاہیے آج پھر وزیراعلا نے بھی کہہ دیا پھر مریم نواز کا بیان پھر چلزیر نام مہمان صاحب کا بیان تو یہ کہاں جاری ہے سر سیاست اور آپ کی پاکستان پیپس پارٹیوں کا آئینی عودوں پہ اتحاد ختم ہوتا وہ نظر آ رہے تب آپ میری مزاج سے اچھی طرح واقف ہو ابھی کی پچھوڑی ہے ہم مکابینہ کا حصہ نہیں ہے جو پچھلی مرتبہ مکابینہ کا حصہ بھی تھے تب بھی اسمبلی میں جو اچھے کام تھے ان کی تعریف کرتا تھا جو نہیں اچھے تو ان کے میں اسمبلی کے فضور پر بھی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو بجلی کا انہیں نے مریم نواز صاحبہ نے جو اعلان کیے نواز شریف صاحب کے ذریعے ہمارا تو صرف اتنی گلہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب ایک قومی لیڈر ہے پاکستان کی بجرازم رہیں جس پارٹی کا پاکستان میں حکومت ہے انہی کا وہ سربراہ ہے اور وہ پنجاب میں تو سندور پہ چکر تو لگاتے اور مریم نواز صاحبہ کے تعریف کرتا ہے کرنا بھی چاہیے اس کی بیٹی ہے مگر دوسرے طرح ان کا بھائی جو پاکستان کا وزیرازم ہے ان کے وہ تنقید کرتا ہے اور میں تو دو تین مینے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مشورہ دے گا کہ قومی اسمبلی توڑ دے کہ با شریف صاحب ایک بھی کام مجھے بتاؤ جو اپنے بھائی کا نواز شریف صاحب نے تاریف کی ہو یا ایک بھی ایسا پروجیکٹ بتاؤ جس میں وہ بیٹا ہو یا شیئر کراؤ تو اس کا مطلب کیا ہے اور پھر جو ہم نے جو بجلی پہ تنقید کی ہم نے یہ کہا کہ آپ نے ایک سے لے کے دو سو ایلٹ تک جو ان کیا ہی غریب لوگ ہیں اس کو ریلیف تو نہیں کیے دو سو ایک سے لے کے آپ نے پانچ سو تک جو ریلیف دیئے وہ بھی صرف دو مینے کے لیے ہمارے یہ کہنا ہے کہ یہ دو مینے کے ریلیف کے بجائے ہے اسی پینتالیس عرب میں آپ اچھے سے اسپطال کھول سکتے تھے جیسے پیپس پاڈی نے سن میں بین الاقوامی سٹینڈر کے اسپطال کھولے کچھ چیننج کر سکتا ہے تو کر دے ساری باتیں جو کل تک تھر تھر کے کھیل رہتے ہیں پی ٹی آئی بھی اور نون لیک بھی اور ایم کیوں بھی آجائی ہے تھر کا اور میں تو آپ سے ریکویشٹ کروں گا تھر میکشو کر لے اور مجھے بلا لے پی ٹی آئی کے نون لیکے بلا لے اور تھر دکھا دے کہ تھر میں پیپس پاڈی نے کیا کام کیا ہے تو یہ بلاوز صاحب نے جو مشورہ کیا اس میں کوئی غلط تو نہیں دیا مگر نون لگنے اس کو جو نا وہ دل پہ لے لی ہے اور وہ دل پہ یہ ہے کہ ان کا اپنے صوبے میں ایس ایسا ایک آسپیڈل نہیں ہے جس کو آپ فخر سے بول سکتے ہو پنجاب میں ایسا کھوی کا قابلے کا ابھی گندم کا سکینڈل آپ کے سامنے تھر کوئلہ میں ابھی ایک چینل پہ مثال دے رہا تھا آپ کو بھی یہ دے جاتا ہوں اگر میں چائے کا وٹل کھول دوں پشاور میں چینی لاور سے منگاؤں اور دودھ کراچی سے منگاؤں تو ایک کب مجھے کتنے میں پڑے گا ایسی تھر کوئل پروجیپ جو نواز شریف صاحب نے بن کی ہے اور اس کے بدلے میں انہیں امپورٹیٹ کوئلے سے کراچی سے ہوتے ہوئے اور سائیوال پہ اس نے وہ پاور پلانٹ کھول دی ہے تو پھر یہ سو کمپنیوں کا خود شہباز شریف صاحب کا بیٹھا ہے ایک کمپنی کے جنہوں مالک ہے تو ہمارے یہ کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کرے ہو ایک طرف آپ اس سو جو آئی پی پیز ہیں ان کو آپ پینٹالیس میکا پینٹالیس ہزار مگر سر آئی پی پیز کی بات کریں تو آج تو وفاقی کابینہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج جو فیصلے ہوئے اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ چند دنوں میں آپ کو بڑی خوش خبری ملیں گی آج وفاقی وزیر جو ہیں لہرہی صاحب جس طرح سے وہ کر رہے تھے حوی صاحب تو انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ یہ آئی پی پیز کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا دن پر دن بڑی اچھی خبریں ملتی رہیں گی اور پاکستان کو حیرت انگیس خبریں ملے گی نا 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 مہری صاحب ادھر ہو کیا ہو اچھی خبریں نہیں ہیں دو سو پرسنٹ اچھی خبریں ملے گی اس کی وجہ یہ اس کی وجہ یہ کہ آواں مجہور ہو گئی ہے میں خود مجہور ہوں میرے گھر پہ میرے دفتر پہ میں نے سولر لگائے گا اب میرا بجلی کا بلتو نہ ہونے کے برابر آئے گا یہ جو آئی پی پیس کے دو آزار آر جو ہے وہ کون دے گا سر رون نے آج لوڈ شیٹنگی بھی بات کی قادر مکان مندوگل صاحب رون نے کہا کہ اگر دو گھنٹے لوڈ شٹنگ کرے تو آپ کا دیکھیں کتنے پیسے بجتے ہیں اگر آٹھ گھنٹے پہ چلے جائیں تو بہت اچھے بنتے یہ وہی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وزراء کہتے تھے کہ اگر مہنگائی ہے تو دو روٹی کھانے کے بجائے ایک روٹی کھا لیں تو آپ کا خوشحالی آ جائے گی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ دو روٹی کھا رہے ہیں تو ایسے اگر فارمولے انٹروڈیس کراتے رہے آپ یعنی حکمران تو پھر تو لوگ برتے رہیں گے نا جی آپ فاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ دو گھنٹے لوڈ شنگ آٹھ گھنٹے کر لیں دس گھنٹے پہ چلے جائیں تو آپ کے پیزے بچ جائیں گے آپ میری بات سنو آپ وہ فاقی وزیر کا یعنی کا کیا کریں میں تو آپ کا حوالہ دیر ہوں ایک سال کے بعد آپ کی ملک میں جو افورٹ کر سکتا ہے نانٹی پرسنٹ سولر لگائیں جب نانٹی پرسنٹ سولر لگائیں گے تو آپ کا بجلی خریدے کا گھنٹ آپ کو میں مثال دوں ایسے بکیر ابھی چند سال پہلے میرے کلائنٹ تھا اس نے جنرٹر لگایا نیو نارف کراچی میں ہے اس نے جنرٹر لگایا تو ان کو کیا الیکسٹر نے بل دیا ہے کہ بھئی اگر آپ جنرٹر لگاؤ گے تو ہماری بجلی ہم کدھر بیچیں گے یہ ابھی اٹھ دس سال پہلے کی بات ہے میں نے کیسے لائے بقاعدہ آپ مجھے بتاؤ کہ سال بعد جب نانٹی پرسنٹ لوگ سولر لگائیں گے تو یہ دکچر کوابدہ کا بجلی کون خریدے گا اور جب نہیں خریدے گا تو ان کو پیسے کون دے گا کان سے بیچے سر مجھے پاکستان مسلمی گنون کے سینئر رینما ہے جو ہے ان کی طرف بھی چاہیں گے کہ ان کو بھی شامل کرے سر بہت شکریہ عظیم صاحب آپ نے وقت نکالا میرے پرگرام کے لیے فرمایے گا سر آج جو یہ جنگ چھڑ گئی ہے خاص طور پر پنجاب کے پی کے اور سندھ اور بلوچستان کے بیچ میں یہ بجلی سستی کا اعلان جو ہے یا جو وقتی طور پر جو آپ نے پنجاب حکومت نے جو ریلیف دیا ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ کیا لے ڈوبے گا آپ آنے والی حکومت کو یا پھر جو آپ کے اطاعت ہیں اب وہ بھی ناراض ہیں خاص طور پر پاکستان پیفرس پارٹی پی ٹی آئی تو ناراض یہ ہے ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں آپ نے دو تین سوال کی ہیں تو میں جاتا ہوں کہ میں آپ کو تفصیل ان کا جواب دے جناب اور میرے بھائی نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے دیکھیں پہلی پہلی تو یہ بات ہے کہ پارٹی جب حکومت بنی ہے تو ایٹی پرسنٹ یہ اقتدار میں بھی ہے اور ٹونٹی پرسنٹ یہ اقتدار میں اس لیے نہیں تھے کہ یہی جو انہوں نے شروع کیا یہ شروع کرنا چاہتے تھے کہ پبلک کے اندر جا کر یہ جس طرح پی ٹی آئی یا دوسری اپوزیشن میں بیٹھ کے پارٹیاں بات کرتی ہیں یا اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہیں تو یہ وہ رول ادا کرنا چاہتے تھے اور اقتدار میں بھی رہنا چاہتے تھے اب دیکھیں کہ پنجاب کے اندر گورنل شپ ان کے پاس ہے کی پی کے اندر گورنل شپ ان کے پاس ہے صدارت ان کی ہے سینڈ کے چیئرمن یہ ہیں اور اور سندھ کے اندر حکومت ان کی ہے اور یہ کہتے ہیں سر بلوچستان میں بھی بلوچستان میں بھی ہے بلوچستان میں بلوچستان میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی اب میں مجھے یہ بتائیں یہ ساری باتیں کہ عوام کوئی عوام کو بیواقع سمجھتے ہیں عوام کو بیواقع بتانا چکے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عوام ہم سب سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون کیا سٹیٹمنٹ دے رہے اور وہ بیک ڈور پہ کیا کرتے ہیں یہ سب پتہ ہے اب آگئی بات ان کی انہوں نے یہ جو باقی حکومت کا جو پیرڈ ہے چار سال کا یہ انشاءاللہ اسی طرح ان کا آہستہ آہستہ یہ مزید یہ اپنا جو ٹمپریچر ہے اس کو اوپر لیتے جائیں گے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رول ادا کر کے ہم پبلک میں جائیں گے تو پبلک ہمیں اسی طرح وور دے گی جس طرح وہ پہلے ہمیں یہ ساری چیزوں کا آپ یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں یہ ہر پالیسی کے اندر شامل ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تمام آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے معایدے جو بھی ہم نے کیا ہے سولہ مہینے کی حکومت میں اور اب بھی جو کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مشورہ نہیں ہوتا پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سارے مشورے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اب آگے پنجاب کی بات کہ پنجاب کے اندر ہم نے جو بجلی سستی کرنے کا کہہ دیا اور میاں محمد نوازشریف صاحب نے ظاہری بات ہے کہ پنجاب کے اندر حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے اور وفاق میں تمام پارٹیوں کی جو ہمارے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہیں تمام کی حکومت تیخالی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے وفاق میں اور جہاں تک بجلی کی بات ہے کہ چودہ روپے پر یونٹ جو ہم نے پنجاب کے اندر سستی کی ہے وہ ہم نے کوئی فیڈرل سے کوئی امداد نہیں لی یا ان سے کوئی ایسا پیکیج نہیں لیا پاکستان پر بس پارٹی گری کہ فیڈرل یعنی کے وفاق اتنا مہربان اپنے قومی خزانے کے دروازے کھول دیئے ہیں پنجاب کے لیے اور اسی طرح جو ہے بیرسٹر سیپ جو ہے پی ٹی آئی کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے بیرسٹر سیپ بھی یہی کہہ رہا ہے یعنی کے کے پی سندھ اور بلوچستان تینوں صوبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قومی خزانے کے دروازے کھول دیئے ہیں وفاقی حکومت نے اور تمام جتنے بھی بجٹ کے پیسے ہیں وہ آپ پر لٹائی جا رہے ہیں پنجاب کے اوپر باقی صوبے جو ہے وہ شاید آپ کے طرف منتظر ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم پہ بھی ایسی ایسی دیکھیں یہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نے بقیدہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ ہم جو بیجلی سستی کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم اپنے پاس سے پیسے دے رہے ہیں جی جو ہمارے ترقیاتی پروجیکٹ سے اور پروجیکٹ سے وہاں سے نکال کے ہم لوگ جو غریب ہیں دو دو سو یونر سے لے کے پانچ سو یونر تک ہم ان کو دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی ثابت کریں وفاق نے ہمیں اس چودہ روپے یونر کرنے کے لیے ہمیں کوئی پیسے دیئے ہوں بالکل آپ کے بیان کو آپ کے اس بات کو جو وزیراعظم نے بھی آج کہا کہ دوسرے صوبے بھی جو ہے اس عمل پر اور اس پارن روپے کام کر سکتے ہیں اور اپنے صوبوں میں بیجلی سستی کر سکتے ہیں اس کی وضاحت میں تانت جاتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اٹھارویں ترمیم کے اندر جو صوبوں کو اختیارات ملے تھے ان وہ ان کے پاس سب صوبوں کے پاس پیسے کم ہیں تو ان پیسوں کو استعمال کریں پبلو کو ریلیو دیں اور کل کی سٹیٹمنٹ جو بلاول صاحب نے ایک اسپیٹل میں جا کے گرونڈ کر کے بتا رہے ہیں جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے تھے تو بھائی آپ کے پاس سندھ کی حکومت کتنے سالوں سے سندھ کی حکومت ہے بالکل تو بھائی آپ جب کراچی جو تھا وہ پورے پاکستان کی حب تھی اور لوگ اب لاہور کی مثال پنجاب کی مثال دیتے ہیں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ بات کرنا نہیں چاہتے کراچی بھی ہمارا اسی طرح شہر ہے جس طرح لاہور ہے یا پشاور ہے یا کوئی اور ہمارے لیے جہاں بلوچستان کا کوئی شہر ہے بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ کام سٹیٹمنٹ دینے سے کارکردگی سامنے نہیں آتی بھائی پبلو کو دکھائیں کراچی کا جو ٹھیک ہے صرف جو بریک کا کہا جا رہا ہے آپ نے جیسے کہا کہ پبلک کو دکھائیں تو اسی طرح پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر صوبائی وزیر شہر جیرنا محمد نے آج خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے کئی صاحبیوں کو تھرکہ وزیڈ کرانے کا بھی جو بات کی ہے اور کچھ لوگ آئے بھی ہیں اور وہ کہہ رہیں کہ کیپی اور بلوچستان اور دیگر ملک کے حصوں سے بھی جنرلسوں کو مھانگا کے دکھائیں گے کہ سندھ نے کتنی ترقی کی اور پنجاب نے کتنی ترقی کی ہے واپس آئیں گے تو خاص طور پر جو ہے سمرو صاحب بھی سٹوڈیو میں ہیں قادر خان مندو کھیل اور حضرین صاحب بھی ہیں واپس آگے اسی پہ انہتی گال ہے انداز ہے اگری ٹنڈڈی بریک بریک خامپو انہتی گال سمرو صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی وقت تکالا سر یہ بتائے گا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعی پنجاب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کی حکومت پر کے پی کی کہہ رہی ہے ترجمان بیرس و سیف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پیسے جو ہے ٹیکس بجلی ہم بناتے ہیں اور سستی بجلی ہم سے لیتے ہیں اور مہنگی بجلی ہمیں بیجی جاتی ہے میں نے قادر مندو خل صاحب کی بھی جو بات سنی ان کے ساتھ میاں عظیم صاحب ہیں ان کی بھی میں نے بات سنی جس طریقے سے یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہر جو ہے فیصلے میں ہمارے ساتھ ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پچھلی بار جو سولہ مینے کے ان کی جو حکومت آئی تھی تو اس کے اندر جو سارے عظامات انہوں نے پھر بلاول صاحب نے جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر لگا جیتے کہ جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہے اس کے پیچے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہ ہماری کوئی ان کے ساتھ اسے کوئی معایدہ ہوا تھا تو جب یہ ساری چیزیں تھیں تو اس کے بات کیوں پھر آپ نے جو ہے وہ پیپس پارٹی کے ساتھ واپس کوئیشن گورنمنٹ بنے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا نون لیگ والوں کو کہ پہلے بھی ان کا یہ حال تھا اور ابھی جو یہ کہہ رہے کہ اگلے جو ان کے چار سال جو یہ چار سال کہہ رہے مجھے تو نہیں لگتے تو اگلے چار سال جو پیپس پارٹی اسی طریقے سے رونا دونا کرے کہ تو یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیتی دوسری بات جو بجلی کی بات دیکھیں آہ جیسے آپ نے شروع میں اپنے لیکن ان کے بعد اب کچھ چیزیں کرنے کے لیے بچی نہیں ہیں یہ دوہزار اٹھارہ میں جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو یہاں پر اس ٹیم پہ جو بجلی کا یونٹ تھا وہ تھا یارہ روپے بہتر پیسے اس کے بعد جب خان صاحب جو آئے تھے ان کی سالے تین سال کے اندر سولہ سو سوری سولہ روپے اور چوالیس جو ہے نا پیسے پہ خان صاحب یہ چھوڑ گئے گئے تھے اپنی بجلی اور جب واپس انہوں نے حکومت ہم سے چھینی اور اس ٹیم پہ یہ پیسےٹھ روپے انہوں نے جو ہے نا وہ بجلی اوپر لے گئے اور ابھی اس وقت بجلی کا جو ریڈ ہے کم سے کب پچاس روپے انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں بڑھائے تھے تو ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں پچھلی حکومت کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت میں سارے معاملات کیے کیے تو سارے معاملات انہوں نے اور الزام جو نا وہ پھر سارے لگتے ہیں عمران خان کے اوپر دیکھیں مغیری صاحب خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ جب بھی یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب یہ حکومت سے نکلتے ہیں جب الیکشن کا ٹائم ہوتے تو یہ لڑتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے تو کیا ابھی الیکشن کا ٹائم میں لڑ رہے ہیں دیکھیں ان کو جو پتہ ہے کہ جو خان صاحب کے معاملات انشاءاللہ ان قریب جو ہیں وہ سو ڈاؤٹ کی طرف ہیں اور جو یہ بنائیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک کی کر کے آپ بھی دیکھیں گے یہ جو کیسے وہ ختم کی طرف ہوں گے اور پھر اس کے بعد معاملہ یہی ہوگا یا تو پھر یہ فارم پیدالیس والے جو ہمارے انہوں نے زیادتے کی ہیں وہ آپ اس ریسٹور ہوں گے یا تو پھر الیکشن کی طرف جو ہے وہ ہم بالکل جائیں گے اگر ہمیں لگے گا لیکن دیکھیں یہ ساری نورہ کشتی ہے ابھی بھی یہ اندر سے سارے ایک ہیں یہ عوام کو جو ہے نا مل کے پاغل بناتے ہیں انہوں نے کیا کیا آپ مجھے بتا نا ڈولر کے جو ریٹ تھے وہ کچھ دن پہلے خان صاحب نے جو ہے ہمارے یہ میاں صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی تھی وزیر اللہ پنجاب کے ساتھ تو یہ بتا رہے تھے کہ وہ کون تھا جو میں سولہ سو روپے چھوڑ کے گیا تھا جس نے جو ہے اٹھارہ زار پہ جو ہے وہ پہ بھیل پہ پہنچائی تو وہ میاں شباہ شریف تھے خان صاحب وہ یہی تھے جن کا آپ پوچھ رہے تھے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ آہ ڈولر کے جو ریٹ تھے وہ انہوں نے چھوڑے تھے اور اس کے بعد آج جو دو سو اصوی روپے پہ جو ریٹ پوچھے تو وہ کون تھا تو وہ بھی میاں شباہ شریف ہی تھے آہ نواز شریف صاحب آپ کے ہی بائی تھے اور آپ کی جو ہے نا گھرمٹی نون لکھی کیونکہ شیخ رشید صاحب ہمیشہ کہتے تھے آپ نے سنا ہوگا کہ نون میں تے شین نکلے گی تو یہ اسی طریقے سے تو شین نکلی ہے اس کے علاوہ پھر ہمیشہ سے یہ ان کا وطیرہ رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوام کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ان کو بھی لگ پتا جائے گا کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آہ عوام کے بیچ پہ جس طریقے سے پہلے تھے ہوں گے عوام کو بھی پتا ہے اس وجہ سے اتنے سارے ہمیں ووٹ پڑے اور اس کے بعد کیا آپ کو نہیں پتا تھا ابھی آپ جو الزام لگا رہے پیپس پارٹی کے اوپر کہ یہ جو ہے ان کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا یہ ہمارے اوپر الزامات لگا چاہتے اور ابھی مدید چار سال کریں گے تو آپ نہ لیتے حکومت آپ چھوڑ دیتے حکومت یہ بھی میرا عزیزت آپ کے بھی میرا سوال ہے جس پاکستان کو آپ جہاں پر پہنچا کے چھوڑ گئے ہیں جی جی اگر وہ پاکستان پیپس پارٹی مل کے اور اس پاکستان کو سہارا نہیں دیتے سنبھالتے نہیں کاندھا نہیں دیتے تو پاکستان اللہ نہ کرے جو ہے نا اگر آگے جا کے ڈیفال کی طرف جاتا تو ہم کہاں ہوتے ہیں ہمارا حال تو سریعنگا سے بھی بتر ہو جاتا ہے مغیری صاحب چودہ پرسن جو ہے وہ مہنگائی عمران خان صاحب چھوڑ گئے تھے جو آپ کے بقول جو آپ کہہ رہے کہ جو پاکستان کو پوچھایا تو اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہماری حکومت جو آدمی اعتماد آئی تو پھر جب یہ سولہ مہینے حکومت کرنی گئے تو یہ میرا آپ کے توسط سے اندر سوال ہے کہ یہ چالیس پرسنٹ پہ کون لے کے گیا تھا دیکھیں سوال میری میں بلکل میں ان کے بیچ پہ بلکل نہیں بولاؤ میری میری بات سنے آدمیہ عظیم صاحب میں نے آپ کی بیچ میں نہیں میں نے کوئی ٹوکا آپ تامرزہ سنے بات دیکھیں چالیس پرسنٹ پہ ہم نہیں لے کے گئے تھے ہم نے چودہ پرسنٹ پہ چھوڑا تھا ڈولر ہم کہاں چھوڑ کے گئے تھے پیٹرول ہم ایک سو پچاس روے پہ چھوڑ کے گئے تھے آج جو پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے تو وہ کس نے وہ بھی کیا امران خان نے بڑھا ہے دیکھیں جو حقیقت ہے اس کے اوپر آپ بات سر آپ آپ کچھ کہہ رہے تھے ابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ پوچھیں کہ جب ان کی حکومت گئی تھی سولہ مینے کی جو ہماری پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس سے پہلے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدے دو تین معاہدے کیے تھے جن کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا اور اس کی پوری قوم کو سزا بکتنی پڑی اور ہم نے آگے پھر اس کو کنٹینیو کر کے اس بوران سے ملک کو باہر نکالا جہاں پہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے لیے جا رہا تھا ہماری جو بڑی پارٹی ہیں پیپل پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے چاہے ایم کیوم ہے دوسری پارٹی ہیں انہوں نے قربانی دی ہوئی ہے اور انہوں نے ساڑھے تین سال میں جو ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے اور کردے لینوں کا ریکارڈ جو انہوں نے توڑا ہے سب سے زیادہ کردے لینے والی یہ پارٹی ہے سب سے زیادہ کردے حملے بھرے ہیں آپ لوگیں چھوڑے ہوئے ہمارے اوپر ہمارے اوپر پنجاب میں عثمان بزدار دیا صاحب بندہ مسلط کر کے ہمارا وقت ضائع انہوں نے کیا ہے اور یہ ابھی ہمیں لیکچر دیتے ہیں خان صاحب نکل آئیں گے خان صاحب کو جادو کی چھڑی ہیں جو باہر نکل آئیں گے وہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے ان کو خان صاحب کو خان صاحب کو ہی آپ کے پیر ہوں گے وہ سیاستان نہیں ہیں نہ ہی ان کو سیاست کا پتہ ہے نہ ہی ان کو ٹیم کا ٹیم کو سیاست کا پتہ ہے پہلے آپ اپنی پارٹی کے اندر معاملات کو دروس کریں اپنی پارٹی کو کسی ایک پلیٹ فان پہ کھڑا کریں اپنی لڑائی جگڑیں ختم کریں کے پی کے اندر آپ اپنی کار کردگی ہمیں دکھائیں وہاں پہ آپ کا وزیرالہ ہے جو آپ نے پاکست جو آپ نے سونے کے چمچ سب کو دینے وہ دیں دیکھیں دکھائیں آپ کے پاس حکومت نہیں ہے آپ باتیں کر رہے ہیں خان صاحب کو آپ اس طرح سمجھتے ہیں جیسے وہ کوئی پیر ہے اس کو اس طرح آپ مانتے ہیں کیا کی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے یہ جو ان کی حکومت رہی ہے بس باتیں کرتے ہیں جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا آپ نے پریکسکل کیا کر کے دیا ہمیں یہ کوئی بات نہیں ہے میاں صاحب آپ میں جواب دوں آپ کو میاں صاحب میری بات سالے آپ نے خان صاحب کے پر اتری باتیں کی کوئی ایک تو کرپشن کا کیس آپ بتا دینا خان صاحب کے اوپر کوئی ایک کوئی ایک تو کیس آپ بتا دینا کرپشن کا آپ کے لیڈر جو ہیں جیل میں بیٹھ کے جو ہیں معایدے کر کے باگے خان صاحب جیل میں معایدے کر کے نہیں پا رہے گا خان صاحب سرخرو کے باہر آئے گا آپ کے لیڈر نیا نواز شریف میں کننکٹیٹ ہو جو ہے وہ معایدے کر کے باگے ہیں تو صحیح سن پائیں گے سورا صاحب سر آپ بتائیں نا میاں صاحب میں میاں صاحب قادر کان مندوکل کی طرف بھی جاؤں گا سر بلکل قادر کان مندوکل کی طرف بھی جاؤں گا سر قادر کان مندوکل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کیا پروٹوکول لینا ہیلیکاپٹر پہ جانا سفر کرنا جہازوں میں چڑھنا یہ اگر بیوقوفی ہے تو پھر سمجھ سے یہ تو بیوقوفی ہے یا پھر خدمت کرنا پنجاب کے لوگوں کی وہ ایک بیوقوفی سمجھتے ہیں وزیرالہ کو جو انہوں نے آج جواب دیا ہے واقعی لگ رہا ہے کہ سر آپ بلاول بٹو آزوزاداری سی ایم سندھ فریال ڈارپور صاحبہ آپ تمام لوگ جو اتنے اتنے بڑے پروٹوکول میں گھومتے پھرتے ہیں جازوں پہ چلتے ہیں ہیلیکاپٹر پہ جاتے ہیں تو یہ تو پھر سندھ کے عوام کے پیسوں کا ٹیکس جو ہے وہ اس سے تو واقعی یہ بیوقوفی نظر تو یہی آ رہی ہے ان کو کیا مریم نواز صاحبہ عرشد ندیم کو عکومت کے سرکار کے عوام کے فنڈ سے رہیوں کے فنڈ سے دس کروڑ کیا رکشے میں گئی تھی وہاں پہ ان کے گاؤں میں کیا دس کروڑ کا چیک دینے کے ساتھ ساتھ کتنے کروڑ لگے ان کے پروٹوکول میں جو ہیلیکاپٹر میں گئی ہے تو بھئی ایسی باتیں کر رہے جس کو کچھ سر پہ رو اور پھر میں وہ لیڈیز میں وہ دوسری باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے بتاؤ تو کہ یہ مری جاتی ہے تو سیکل بھی جاتی ہے آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام آبا جاتی ہے سیکل بھی جاتی ہے یہ جو ابھی انہیں نے ایئر ایمبولنس جو انہیں کی ہے یعنی وہ اردو کا بڑا ایک غلط وہ ہے آہ مثال ہے وہ سنا نہیں جا رہا ہوں کہ کانے کو روکی نہیں ہے کانے کو روکی نہیں ہے کانے کو روکی نہیں ہے ایک تو کانون ہے قابل احترام احترام ہے اور ایسی ایسی مثال کسی بھی کاتون کے لیے نہیں دینی چاہیے میں نک میں دے بھی نہیں رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ نے درست کا آپ نے درست کی اچھی بات ہے سوال یہ سوال یہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سن حکومت میں کیا نیویارک میں وہاں پہ ٹاور کے اوپر جو نا وہ اشتیار دینا کیا وہ خیراتی پیسے تھے کیا وہ پاکستان کے پیسے تھے یا ان کی اپنی جیب کے پیسے تھے کیا یہ بتا ہے کہ پاکستان کی ان کے جو جو اربور پہ بتا ہے آپ نیویارک میں ٹائم سکوئر پہ گئے رہے ہیں جو اشتیار چل رہا تھا یہ اسی کہ ٹائم سکوئر کے بار ٹائم سکوئر پہ جو اشتیار چلا ہے کیا اسے اشتیار کی وہاں ضرورتی کیا وہ پاکستان کے عوام کے پیسے نہیں تھی وہ کیا پجاب کے یا پاکستان کے کو بھی خزانے سے پیسے گئے ہیں اگر کسی پارٹی کے لیڈر نے چلوایا ہے اپنی جیب سے تو وہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو صرف آپ بھی چلوا سکتے وہ نا 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 پھر نولک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انہی انڈسٹریلسٹ کو پاکستان کے ادارے اونے پونے بیچتے ہیں انہی آداروں کے سربراہ جو نہ انہی لوگوں کو بناتے ہیں جو ان کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں مگر اس بے اکوف آدمی سے پوچھو کہ ٹائم سکوئر پہ مریب نواز کی تصویر لے کے آپ یہی پیسے اگر زہلاف دلگان کو بیچتے ہیں یہی پیسے اگر پنجاب کی لوگوں کو بیچتے ہیں تو زیادہ بہتر تھا لیکن چونکہ انہی لوگوں کو نوازتے ہیں آداروں کو سربراہ بناتے ہیں آدارے بیچتے ہیں ان کو اور یہ جو سو آئی پی پیز بنی ہے خود شہباز شریف کا بیٹے کا نہیں ہے آپ مجھے بتا دے ایک طرح وہ پیسے لوٹ رہی ہے اپنے خاندان کے ذریعے پاور کمپنی کا دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں نے پینتالیس عارف دے دیئے وہ بھی دو س دوسری اینٹ سے اوپر کے کس کو بھی حقو بنا رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں آپ سن حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ آئیے جتید ترین اسپطال بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جو دنیا میں یہ پورے ہشیاں میں نہیں ہے بتا دے پنجاب میں آپ مجھے بتا دو جو یہاں پر ٹراما سنٹر ہے بینیزیر کے کراچی میں اب مدری صاحب آپ نے دیکھا ہے آپ بتا دے وہاں تھر میں جو کھولے کا پروجیکٹ ہے آپ مجھے بتا دے وہاں تھر میں جو سولتیں موجود ہیں آپ بتا دے اپنے کیمرے کے حام سے اور پھر سوال یہ ہے کہ سن پانیشن ڈوبا ہوا تھا پہلے بھی اور پھر حق بھی ڈوبا ہوا اور پھر نواز شریف شباز شریف نے دو ازار اٹھارہ میں ان کے مقابلے میں لچن لڑا ہو دو ازار اچھا چھو بیس میں میں ان کو نائل کر رہا تھا نائلی سے چھپنے کے لیے یہ یاد رکھنا سر میں میاں صاحب کی طرف جانا چاہوں گا میاں صاحب ایک تو بلاول بھٹو سر مغری صاحب آپ مجھے بتاؤ کراکشی بھوندھن کو ترس رہے شباز شریف آوے کیا سر وہ کہہ رہے کریں نا آپ کریں سر وہ تو کہہ رہے کہ آپ کریں جی شباز شریف اپنا مغری صاحب مجھے کمل کر رہے ہیں آپ کی ساری باتیں سنگھائیں جی جی مجھے بتاؤ تو شباز شریف کا کراکشی ہے شباز شریف الیکشن کے لیے تو یہاں آ جاتے ہیں مگر میں نے ایک منصوبہ کی فائی منصوبہ مزدور کر آئے اس نے این ٹیم پر پیسے جانے سے انکار کر دیئے الحمدللہ صلح حکومت نے بلاول سے میں بار آرام باتر کروڑ دیا جو ہب ٹیم سے لین آئے گا اور اگلے الیکشن میں شباز شریف پھر آئے گا الیکشن لڑنے کے لیے جی فور منصوبے کے لیے سترہ رم دیئے جو آدھے زیادہ تنخواہ میں چلے گئے آپ نے کراچی اون کیا کیا ہے آپ نے تو کراچی جو نہ الیکشن کے لیے آپ نے کراچی میں ایک انٹی ہے کہ میں نے نہیں ہے صرف صرف آپ کے اپنی حرکتوں کے وجہ سے کیونکہ آپ نے سارا فوکس کی ہے جی دی روڈ آپ نے جنوبی پنجاب کو دیکھا نہ خیبر کو دیکھا نہ بلکتا اس وجہ سے پورا ملک سے آپ کا اور پھر آخری بات جب یہ کہہ رہے کہ بھئی اسی پرسڑ حکومت میں کیا آپ گورنر کے پاس مغیری صاحب کیا اختیارات ہے اگر اس امیلی ایک بل پیش کر دے اگر گورنر سائن نہیں کرے دس سن کے اندر آٹیکل آٹیکل آٹیکالس کے اٹومیٹیکلی پاس ہو جاتا ہے ٹھیک حضر میاں صاحب میاں صاحب کی طرف جاؤں گا حضر میاں صاحب آپ نے ایک چار شیٹ ایک لمبی بنا دیئے پنجاب حکومت اور وفاق اور پی ایمل کی طرف سے تو ان سے بھی جواب لینے دیں میاں صاحب آپ رسپانس کریں کیونکہ ایک طویل اگر بے دوڑا ہوں گا تو ٹائم ویسے ہی کام ہے ابھی کر دیا نا باری تو گزر گئی مغیری صاحب اس کے بار بچورت بہت کر رہا ہے جی باری تو پہلے گزار چکا ہے وہ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میرے بھائی بات میاں صاحب آپ اگر کتا کلامی بریک لے لوں بریک کے بعد آپ پاکے کنٹیوڈی کی جی بریک تے وجہاں تھا واپس سینہ آتے تھا میاں صاحب کو جواب اٹھیں ایک بہر بیر وہاں کے پانچے پروگرام میں بھلی کار پیچھو ہاں بریک کھاں پی رہے ہوں یقین نہیں قادر خان مندو کے لیکنی جذباتی انداز سان جے کا پاکستان پیپس پارٹی ہیں بلکہ تنکید کھاں پی رہے ہوں پر اب بریک کھاں پی رہاں جی ہیں موچھو تو میاں صاحب کو واپس اچھے پوچھا نا سے واقعی پاکستان پیپس پارٹی جذباتی انداز سے جے کا اب یہ ہنو وقت چیرمن بلاول بٹو کو اٹھی سبھائی وزراء ایم پی اے آئنسی نگر کا یادہ تھا ہنو وقت جے کا تنکید کرے دی وہ وجہ آہے یا نہیں آہے میاں صاحب یہ کوئی وجہ ہے واقعی اگر اتنی جذباتی انداز سے آج پاکستان پیپس پارٹی بھرپور انداز سے آپ پہ تنکید کرے وہ کہہ رہے کہ آئینی عدہ تو ہم نے لیے ہوئے ہیں مگر اس کا کام کیا ہے کوئی کام نہیں ہے اس کا دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آئینی عدے انہوں نے لیے ہیں تو وہ آئینی عدے بھی نہ لیتے وہ بھی مسلم بھی نون کو یا ایمکی ایم کو دے دیتے کسی اور کو دے دیتے یہ بالکل پھر یہ باتیں کرتے بھی اچھے لگتے یہ سارا کچھ کرتے یہ نون لی کے ساتھ مل کے انہوں نے ادھے لیے ہیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے اکمر بنائی ہے تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم ان کی طرح بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم وزیراعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سب کو ساتھ ملا کے تو اگر ان کی طرح ہم بھی جذبات رکھ کے اور ان کی طرح ہمیں بھی لفظوں کا مٹیریل ہمارے پاس بھی مجود ہے لیکن اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں جس طریقے سے یہ یہ بات کرتے ہیں یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پبلک میں واپس جائیں گے تو یہ باتوں سے شاید ہمارا کوئی ووڈ بینک بڑھ جائے گا اس طریقے سے نہیں ہونا ملک کی قوم کی خدمت کریں گے تو سارے معاملات حال ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ملک قوم آگے لے کے جا سکتے ہیں سندھ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں قومی سوچ کے ساتھ میرے صاحب انہوں نے تو فارمولہ دے دیا بلاول صاحب نے دے دیا فار ایکزمپل جیسے ہیلتھ سیکٹر میں سندھ میں ترقی کی ہے جو چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہم نے ترقی کی ہے جو انقلاب لائے ہے سندھ کے اندر ایسا انقلاب وہ بھی خواہش شکتیں اور اچھی بات ہے کہ پنجاب میں بھی آنا چاہیے تو اس کو ایڈاب کر لیں آپ اس چیز کو تسکیم کر لیں کہ واقعی جو ہے ایسی ویڈی جیسا ہسپیٹل جو ہے پنجاب میں بھی ہونا چاہیے دیکھیں آپ تب بھئی سب سے پہلے ایک قومی سوچ کے ساتھ آگے نکلنا چاہیے یہ دو جو پروینشنل سوچ کے ساتھ ہم آگے بات کرتے ہیں میں تو اس بات کے حق میں نہیں ہوں بلکل بھی ہمارا ہے پنجاب بھی ہمارا ہے ہونا یہ چاہیے مگر وہ بھی یہی احساس رکھتے ہیں اگر وہ میں ان کی جو بھیتنیاں تک بات سمجھاؤں بلاول بھٹو کریں کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسا مثالی ہسپیٹل نہیں ہے میری بات سن لیں میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں یہ خدارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وفاق میں ہمارے ساتھ ہیں ایمٹیو ایم ہمارے ساتھ ہے پی ٹی ای اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے تو آئیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اگر ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے ان حالات میں آئی ایم ایف کی جو تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کے پاس کوئی فارمولا ہے تو آئیں بتائیں کب ہم کہیں گے کہ ان کا فارمولا نہیں آڈاپٹ کرتے اور اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے آئیں پبلک کے لیے کچھ لے یہی بات کرنی کہ جی ہمارے اوپر تنقید کرنی اور اقتدار کا جھولا بھی جھولنا اور دو تین صوبوں کے اندر حکومت بھی کرنی اور صدارت بھی اپنے پاس رکھنی اور باتیں بھی اس طرح کی کرنی یہ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے تمام پارٹیوں سے ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ بہتر طریقے سے اس قوم کی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر ہم سب موجود ہیں ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اندر آئیں بتائیں کیا کر سکتے ہیں یہ ہم نے زندھ میں یہ کر دیا وہ کر دیا یہ جمع تفریق کرتے رہتے ہیں پریکٹیکل ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا وہاں پہ صرف ایک کراچی شہر دیکھ لیں ابھی دو دن پہلے سکھر میں جو ان کا جو بارش پڑی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حال تھا وہاں گا میر جو تھا وہ بچارہ اپنی زفائییں بیان کر رہا تھا کبھی محکمہ موسم یاد کے اوپر ڈال دیتا ہے کبھی کسی کے اوپر ڈال دیتے تھے تو بھائی آپ اچھا سر چلے یہ تو یہ تو رئی سندھ کی بات پھر آتے ہیں کیپی کی بات اگر بیس سیف جو کہہ رہے ہیں کہ سستی بجلی ہم سے لیتے ہیں وفاق لے لیتا ہے اور مہنگی بھی ہمیں بیج دیتا ہے اور قومی خزانے کے جو دروازے کیپی کیپی سے کیسے سستی بجلی لیتے ہیں کیپی کے پاکستان سے باہر ہیں جی کیپی کے کا کیا یہ دیکھیں جو بجلی کا معاملہ ہے وہ فیڈرل کا معاملہ ہے بجلی اس کا مطلب ہے وہاں سے یہ ہمیں سستی کس طریقے سے دیتے ہیں وہ کہہ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں صبح ہمارا بناتا ہے سستی ہم سے لے لیتے ہیں اور مہنگی واپس ہمیں بیج دی جاتی ہے اور قومی خزانے کے جو دروازے ہیں وہ وفاق صرف ایک ہی صبح کے لیے کھول لیتا ہے یہ تو فضول بات ہے ہمارے واجبات جو ہیں ہمارے وزیراعلا جو ہے واجبات جو ہیں وفاق سے کے 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 تنگا گئے وہ واجبات ہمیں ادا نہیں کرتے بجلی کے مدد میں دیگر آہ فنڈ جو ہمارے ہیں وفاق طرف سے وہ نہیں ملتے تو یہ بھی زر کیپی کا بھی تو وہی رونا رونا ہے جو اس وقت پاکستان بیوز پاڈی رو رہی ہے نہیں نہیں یہ یہ رونا جو ہے نا یہ صرف اور صرف سیاسی رونا ہے یہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے یہ ان کا سیاسی رونا ہے یہ چلتا رہنا ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو آیا آ کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں کرتے یہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے آئیں آگے بتائیں کیا کیا مسئلہ ہے اب کیپی کی دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی ہے جی جی کہ اٹھارویں ترمیم میں جو اختیارات صوبوں کو ملے ہیں ان کا ہمارے سب صوبوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آرام سے بہترین پالسی لے کے آئیں وہ ہم کی خدمت کریں فیڈرل کے جو معاملات ہیں فیڈرل نے کہاں پہ فیڈرل نے پنجاب کو کوئی ایسی سہولت دے دی ہے اور باقی صوبوں کو نہیں دی پلکل ثابت کریں چلے میں میں سمرو صاحب کی طرف جانا چاہوں گا سر اسٹوڈیو میں سمرو صاحب ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے روکن سندس ایمبلی آ سر وہ کریں کہ میاں صاحب مرمہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا فنڈ دیا ہے کوئی ایسی چیز دی ہے کوئی الگ سے عطا کر دیا ہے ہم نے پنجاب کو قومی خزانے سے یا وفا کے حکومت دے تو بتائیں نا ہمیں شکایت بتائیں کہ یہ یہ چیزیں دی گئی ہیں پنجاب کو جس سے آپ کو اور خاص طور پر پیپس پارٹی کو سندھ بلوچسان اور کیپی کو اعتراض ہو رہا ہے مغیری صاحب میں میاں صاحب سے پہلے جو میرے سے باتیں کی تھی میں اس پر جواب دیتا جاؤں ہوا سب سے پہلے تو دیکھیں پینتیس سال سے جو نا یہ آن آن آف ان کی گورنمنٹ رہی ہیں چاہے پنجاب میں ہو یا آہ وفا کے اندر ہو یا جو بھی ہو ایکس ویڈ اور یہ عمران خان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے کہ آپ کے پی رہے ہیں جو بھی ہیں تو میں آپ کو ایک چیز کریئر کرتا جانا ہوں میاں صاحب عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ پاکستان مخالف بیانہ بیانیاں جو ہے آج تک نہیں اپنایا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کارگل کے اوپر کبھی بیان نہیں دیا یا آپ کے میاں نوہ شریف صاحب نے پاکستان کی فوج کے اوپر کارگل دیکھیں میری بات نہیں شوشل میڈیا نہیں یہ حقیقت ہے سر شوشل میڈیا نہیں ایسے نہیں چلے گا سر انڈیا میں آپ کی فیکٹرییاں ہوا چلتی رہی ہیں آپ کی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ انڈین ایجنز نکلے ہیں کیا آج تک کلبوشن یادف کے اوپر میاں شریف کے موں کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی تھی نوہ شریف نے کیوں آج تک کلبوشن یادف کے اوپر دولہ بات نہیں کیے اور آپ بات کرتے ہیں سکھر کی بارش کی تو آپ کے ابھی پنجاب کے اندر تو پورا وینس بنا ہوا تھا اپنے گریبانوں میں پہلے جا کے جو ابھی لاہور کا جو آشر نشر ہوا تھا بارش کے اوپر آپ کا سکھر کی بات کرتے ہیں پہلے اپنے پنجاب کی بات کر رہے ہیں آپ نے کونسی دودھ اور نیر جو نا اس کی شہر شہد کی نیرے پنجاب کے اندر بھائی ہیں میرے بھائی اس طریقے سے باتیں نہ کریں سب کو پتہ ہے آپ بولتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے بات اس پارلیمنٹ میں جہاں پر آپ کا میاں شباز شریف جو ہے وہ اپنا چپڑا سی بھی اپنی مرضی کے بھائیر بدل نہیں تکتا ہے یہ پارلیمنٹ سے جو نا آ کے یہ آپ اس کی اندر آ کے بات کریں گے کیا بات آپ کر رہے ہیں خیرات میں آپ کو یہ گورنمنٹ ملی ہے سنتیس سیٹو والا آج وزیرہ آزم بنا ہوا ہے اور یہ آپ ستہی سیٹو سترہ سیٹو والا اور آپ کی پتیس سیٹو والی جو ہے آپ چھوٹے پارلیمنٹ میں آپ پارلیمنٹ میں میکی بھائی ہے ایسا نہیں چلے گا میعہ صاحب آپ ملک کا بیڑا خرق کر دیا کہاں سے کہاں لا کے جو ہے آج آپ نے ملک کو کھڑا کر دیا ہے اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان کی عمران خان تک آپ اتنا نہیں پہنسکتے آپ پہلے اپنے جو ہے میعہ صاحب نے میری بات پہلے آپ اپنے پہلے آپ اپنے اپنا تو حساب رکھیں جو آپ نے پاکستان کو اس نئے اس تک لے کیا ہے آپ مجھے بتائیں نا آپ ہی کے میعہ صاحب نے جو کہہ رہے تھے ممائی حملہ جو ہے وہ پاکستان نے کروا ہے تو اس ٹیم پہ آپ لوگوں کی خیرت سنگیتی میعہ صاحب نے کہا ہے آپ وہ گوگل کر لیں آپ کر لیں جیو لسپین کی خبریں چلیئے آپ اس ٹیم پہ یوٹیوب کر لیں میعہ صاحب نے کارگل کے اوپر بیان نہیں دیا ایسے بات نہیں ایسے نہ کریں میں نے میندہ جنرل ہے کیونکہ آپ اگلے پرگرام میں آپ کو ساری چیزیں لگیا ہوا آپ میعہ صاحب کو بلائیے گا اس طریقے سے نہ کریں دوسرے جو آپ لوگوں نے جو نہ حکومت کی اور حساب دے گا عمران خان آپ کو جس سے ساڑھے تین سال کے اندر الحمدللہ ہم فخر دے گا چلیں ٹھیک ہے میعہ صاحب کا اپنے بیان جائے دلوایا یاد سمرو صاحب رہو فوسن صاحب کی جو حالیہ دنوں میں جو چیٹ پکڑی گئی ہے جو بات چیت ہندوستان کے ساتھ چل رہی ہے انہوں نے تو اطراف کی کر دیا کہ جی دبائی سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہندوستان ہی نے مجھے ٹیگٹ بھیجی اور ساری چیزیں بھیجی تو یہ تو ایویڈنس جو ہے امریکہ میں بھی تو یہ فنڈنگ جو ہے یا بات چیت جو ہے رہو فوسن صاحب کیلئے کیا کہیں گے وہ ترجمان ہیں دیکھیں میری بات چیت جو ہے رہو فوسن صاحب کیلئے اس کے اوپر تو کوئی دھو رہا ہے نہیں ہے اگر اگر کوئی چیز غلط ہے ہاں ہم اس کو کینڈیم کریں گے بالکل اس کے اوپر ہم تحقیقات اگر کوئی ہوتی ہے دشمن کے نہیں یہ تو سب جتنی بھی پارٹی آئیں ان کے تو آپس میں سارے پرگرام جو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں سب کے تعلقات رہتے ہیں تو اس کا ملک یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پاکستان مخالف جو ہے وہ بیانیاں کوئی کسی کے طور پر چلا ہے نہیں پاکستان میں جو پرگرام کرتے ہیں وہ الگ بات ہے مگر ایک پارٹی سب سے بڑی پاکستان کے آپ کا کہتے ہیں پارٹی اس کا ترجمان اگر ہندوستان سے مدد طلب کرے اپنی افواج کے لیے تنقید کے لیے ایک جو ہے وہاں پر بیٹھ کر ایک ماحول کریئٹ کرے تو پھر تو آپ کہیں اس پہ تو کہیں گے کہ یار ایسے شخص ہو تو آپ کی پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے اگر یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ اس سے پہلے بھی دوسری پارٹیوں کے پر یہ الزامت لگتے رہے اگر یہ چیز غلط ہے اس کے پر بالکل تقیقات ہونی چاہیے اس میں تو امانہ نہیں کر رہے آپ کو بالکل نہیں صحیحی اچھی بات ہے دیکھیں ہمارے لیے دیکھیں چاہیے نون لیگ ہو چاہیے پیپس پارٹی ہو سب سے پہلے پاکستان ہے ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے ہمیں سب سے پہلے اسی کے سوچنا چاہیے ٹی وی پرگراموں پر دیکھیں ہم بیٹھ کے ایک ازامات تو لگاتے ہیں لیکن کیا کبھی نون لیگ نے پیپس پارٹی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی پینتیس ساتھ حکومت کرتے ہوئے آ رہی ہیں تو اس وقت جو مران خان پہ جو معاملہ تھے کل کو آپ کے اوپر تھے آج ہمارے اوپر ہیں کل پھر کسی اور کے اوپر ہو جائیں گے تو اس سے بہتر ہے تو کل تک تو آپ سے سمجھا رہے ہیں آپ نہیں سمجھے نہیں کل تک آپ سمجھے نہیں شاید آپ آج سمجھ رہے ہیں مگر آج بھی سمجھتے ہوئے بھی نا سمجھ بن رہے ہیں اگر پاکستان پیپس پارٹی دیگر سیاسی جماعتوں نے کہا کہ مل کے بیٹھ کے پاکستان کو آگے بڑھائیں آپ آئیں معیشیت پہ بیٹھ کر جو ہے رہا ایک سائن کریں ایک اس پیپر پہ جس سے پاکستان کو نکالیں مگر اس پہ بھی بٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے سمرو صاحب آپ اور آپ کی پارٹی یہ حقیقت ہے دیکھیں حقیقت بالکل ہے ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ کہ ان سے ہم کس طریقے سے بات کریں کیا یہ خود نہیں لائے گئے مغیری صاحب یہ تو یہ خود بھی جانتے ہیں آپ سے کیسے بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی تو لائے گئے تھے سر میری بات سنیں یہ تو ہوئی والی بات ہوگی کہ آپ بھی لائے گئے تھے اور آپ بھی لائے گئے ہمارے لاس فلیکشن کے اندر جو ہم نے سیٹے حاصل کی تھی اور اس کے رات کے دو بجے کے بعد جو سارے معاملات چینج کر دیئے گئے تو ہم تو ابھی بھی اسی پہ آنے ہوئے کہ بھائی ہماری جو سیٹے چھینی گئی ہیں وہ ہمیں واپس کی جائے سمپل ایک بات ہے یہ ہماری باتیں ہیں بالکل اب یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ان کے افتیار میں جن کے ذات موہدہ کر کے آتے ہیں تو ہم بھی ان سے ہی بات کر رہی ہیں ان سے تو ہو رہی سکتی ہے وہ آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں وہ بھی جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات نہیں کر رہے سبرا صاحب آپ سے سر یہ تو الٹی بات ہوگی جی میادہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جن گرفتاریوں کا جو تذکرہ ہو رہا ہے مختلف چینلوں کے اوپر یہ سارے تانے بانے کس کے ساتھ ملتے ہیں یہ خان صاحب کی حکومت بنانے کے ساتھ ملتے ہیں دو ہزار تیرہ کا جو دھرنا تھا اور یہ اپنی انگل اٹھا کے یہ کہتے تھے سپریم پورٹ کی طرف کے امپیر کی انگلی اٹھے گی تو وہ امپیر میاں ساکپ نصار کی طرح کے لوگ تھے اور اجازل تیسن دو صفحہ دے کے چلے گئے آج انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ جی میرے میرے تعلقات تھے میری بات چیت ہوتی تھی فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی تو آہ وہ آتے تھے آہ اور میسج کرتے تھے کچھ ایسے میسج تھے میرے لیے تو یہ تو تسلیم کر لیا فیض حمید ہو گیا یا جوڈیشلی کے سربراہ ہو گئے یا اور ہو گئے یہ ایسی چیزیں ہیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پی ٹی آئی واروں کو بھی پتا ہے جو غیر ثیاتی لوگ پاکستان میں ان کو بھی پتا ہے یہ ساری چیزیں کوئی یہ تو صرف اتنا پتا چلا ہے کہ گرفتار ہوئے ہیں لیکن فیض حمید کا میاں ساکب نصار کا اجازہ لحسن کا اور جو آہ سعید خوصہ صاحب ہیں ان کا ان کا سب کا رول کیا تھا یہ سب کو پتا ہے بات یہ ہے ان کو چاہیے یہ ان کے کال اور فیل میں فرق ہے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون ان کو کون لے کے آیا تھا ان کے پاس ان کے پاس دو ہزار آٹھ میں کتنی سیٹیں تھی اس کے بعد ان کے پاس کون سی ایسی چیز آ گئی کہ یہ اقتدار میں آ گئے اور جنگیر ترین کا پلین استعمال کر کے اور بندے جو خرید خرید گئے ان کی حکومتیں بنائی گئیں کیا وہ لوگ بھول گئے ہیں ان کو یہ جو میاں صاحب ایک ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں میاں محمد وار شریف نے اپنی بیٹی اور وزیراللہ پنجاب کے ساتھ بیٹھ کر پریس کنفرنس کی بہت اچھی بات ہے کیا یہ تیہ نہیں ہے کہ میاں صاحب ایک آپ پارٹی کے قائد بھی ہیں اور آپ کے پارٹی کے قائد جو ہے سنتر شریف لائیں کراچی آ جائیں بلوچستان چلے جائیں کوٹیا چلے جائیں پشاور چلے جائیں وہ کیوں نہیں جو ہے دیگر سوبوں میں جاتے سوائے آنے کے بعد لاہور میں اور مری میں دیرہ لگا کے بیٹھ گئے اس کی وجوات کیا ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی پروڈیشن ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہیں لیکن وہ کسی آئینی عوضے کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے وہ اگر سندھ میں جاتے ہیں یا وہ بلوچستان میں جاتے ہیں بلکل اپنی پارٹی کے لیے جائیں گے اپنی بلکل میں پارٹی کے لیے کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے لیے تو انشاءاللہ تعالی وہ پلان کر رہے ہیں جانے کے لیے چاروں صوبوں میں لیکن حکومت کو وہ ڈوائز نہیں کر سکتے نہ وہ سندھ میں کر سکتے ہیں نہ وہ بلوچستان میں کے پی کے میں میں کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ پنجاب کی بات ہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے بالکل تو ظاہری بات ہے وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں بات اہد قائد پارٹی کے وہ بات کر سکتے ہیں اب ہمیں یہ کہیں کہ میاں محمد نوازشیف صاحب جا کے وزیراعلا سندھ صاحب کو بلا کے اور ان کو تجویز دیں تو ایسے نہیں ایسے ہونا بھی نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سر تو بات یہ ہے کہ یہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شباشیف صاحب جائیں وزیراعلا صاحب جائیں بلاول صاحب نے ابھی دعویٰ دیئے سمجھتے ہیں کہ وہ قبول کریں گے میں وائنڈ اپ کی طرف جارہاں مقتصر کر جواب دیجئے گا کہ وائنڈ اپ کی طرف بھی جارہا تھا کہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے وزیراعلا صندھ کو جی میں میاں محمد نواز شعبہ شریف آئیں تو ان کو تھوڑا ہسپیٹلوں کا وزیٹ کرائی گا دکھائی گا تو وہ آئیں گے دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکل ہسپیٹل جو ہیں وہ ہمارے ہسپیٹل ہیں وزیراعلا صاحب اگر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ کے وزیٹ کریں اگر ان کے پاس کوئی ایسا انہوں نے کارنامہ سارا انجام دی ہے تو بلکل میں وزیراعلا صاحب کو گزارش کروں گا کہ بھائی دیکھا ہے کہ سندھ میں اور جو پنجاب کے ہسپیٹل ہیں ان میں کیا فرق ہے اللہ کرے سندھ میں ایسی ترقی ہو گئی ہو کہ جو لوگوں کی خورشات ہیں میں وائڈ اپ کی درف جا رہا ہوں میاں صاحب صرف دو مجھے اگر کوئی کلی اگر آپ سر میں آپ کی بات کی رسپونڈ کروں گا کہ میاں صاحب جو نا وہ دوسرے شوروں میں دوسرے صوبہ میں کیوں نہیں جاتے میاں صاحب کس مو سے جائیں گے میاں صاحب پہلے پنجاب میں اپنے حلقے میں جائیں خدا کی قسم ان کا لوگ کس طریقے سے استقبال کریں گے اس لیے تو مجھ آتے نہیں ہیں انہوں نے بیانے بنایا تھا کہ ووڈ کو عزت دو اور ووڈ کو عزت دو کا جو بیانہ بنا کے جو ووڈ کو بیچا ہے آپ لوگوں نے جو آپ نے بوٹ پالش جو آپ لوگوں نے کی اور اپنے بھائی کو آپ نے وزیر بیٹی کو وزیر حالہ اور بھائی کو وزیر آدم بنائے تو کس مو سے جو نا میاں صاحب دوسرے صوبہ میں جائیں گے پہلے پنجاب میں تو اترے آپ لو نہیں پتا نہیں حقیقت میں بات کر رہے یہی تو آپ کا مفلہ میاں صاحب کوئی بات کرنا لگتا ہوں آگے سے آپ جو نہ وہ بھلگنے اوڑ جاتے یہ آپ مجھے چلا آپ سب چلوں کو چھوڑے ووڈ کو عزت دو کا نعرہ آپ کا کھین گیا مغیری صاحب نے سے پوچھیں ووڈ کو عزت دو عمران خان نے نہیں کہا تھا ووڈ کو عزت دو نوہ شریف نے کہا تھا اور پھر سودا کر کے آپ لوگ کسی اور کی سیٹوں پہ اوپر پی ٹی آئی کی سیٹوں کے اوپر آ کے آپ لوگ بیڑ گئے اتنی تو غیرت ہیں نہیں آپ کی پاٹی کے اندر غیرت کریں آپ پاٹی کو آپ چھوڑے سندھ کے دورے چھوڑے آپ پلے پنجاب میں تو دیکھیں کہ پنجاب کے اندر آپ کے خود کے بچے جو پاٹی کے وہ جاتے لیمین علاج کرانے کے لیے پر آپ بات کرتے ہیں سندھ کی پہلے آپ اپنے گریبانوں میں جا مالش کرنے ہیں پھر آپ ایسے ہسپیٹل تو بنائے پنجاب کے اندر پھر آپ سندھ کی ہسپیٹل لوگی بات کریں جی میہ صاحب آپ اگر آپ رسپونس دیں کیونکہ انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ مجھے مجھے وائیڈ اپ کا بھی کہا جا رہا ہے اگر رسپونس کر دیں میہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ کے ہسپیٹل پنجاب کے ہسپیٹل میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سندھ کے آسپیٹل پنجاب کے آسپیٹل ایک برابر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کی حکومت نے کوئی ایسا کارنامہ عوام کی سہولت کے لیے تو ہمیں خوشی ہے چلے برزورداز بات کیا آپ نے بہت شکریہ میرے صاحب آپ نے وقت نکالا آپ آئے بڑی مہربانی قادر خان مندوکل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سجاد علی سمرو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تایا تا فیصلہ جی گڑے میں اجگال کئی سے پنجاب این سندھ اینکیپی این بلوچستان میں جی کا صورت حالہ ہے انخاص ہوتے پنجاب پر جی کوئی اعلان کہا انہوں کو ٹرائی صوبہ آکتے رکھتے اتراز وارن بیادہ وفاق صرف نوازے پہ پنجاب کے پر پنجاب کے نوازنے کھوں اگتے نگری کرے چینی صوبہ انتے نظر سانی گھنکا پہ سو بارتے ہیں آفتاب مغر کی اجازت نہیں تھا اللہ حافظ